تو ایشو کے بارا چھلے اور ستر چھلے ٹھیک ہے نا تو جس کے لیے سب سے پہلے ایشو کے بارا چھلوں کی ذکر کرتا ہوں ایشو کے بارا چھلے کا بھیجا جانا ایشو کے بارا چھلوں کو چننا ایشو کے مادیم سے میں ان سب ہی کو رکھوں گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایشو کے چھلے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بہت کچھ سیکھے ہوئے کوئی تھیولوجیکلی بائبل کولیج جا کر آئے ہوئے ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ ان میں سے دو کے بارے میں ایسا ریکارڈ کرتی ہے ایک چپٹر فور میں کہتی ہے کہ جان اور پیٹر یونہ اور پترس تو انپڑ ہیں تو ان کو یہ نولیج یہ گیان کہاں سے آ گیا وہاں کے سو کول جو شاستری فرسی لیڈر تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ان کو اتنا گیان کہاں سے آ گیا تو آپ کو فٹ سے بتا دوں کہ ایشو کے بارہ چھلے میں سے کوئی مچھوارے تھے کوئی ٹیکس کھلیکٹر تھا کوئی کچھ تو کوئی کچھ تھا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جن کے بارے میں پہلے سے Old Testament میں کوئی پروفیسی کی ہو موسا کے دوارہ یرمیہ کے دوارہ کسی کے دوارہ بلکل نہیں ان سب کو پیورلی فریش ایشو نے چھنا کہاں رکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے ییشو کے بارہ چھلے تو یہ جو بریکٹ میں مرکو 3 کا 13 سے 19 لکا کا 6 کا 12 سے 16 ان سب ہی جگہوں پہ لکھا ہے جو کہ میں نے نہیں ڈالا بس یہ آپ لوگ اپنا study بات میں کر سکتے ہیں ان دونوں scripture میں لکھا ہے کہ ییشو نے رات پوری رات پراتھنا کر کے پرمیشور کے ساتھ پراتھنا کر کے صبح جب وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو انہوں نے اپنے بارہ چھلوں کو الگ کیا ایسا ہو سکتا ہے پڑھنے کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بہت سارے چھلے ہو دو سو پانچ سو مجھے نہیں ملوں لیکن ایسا لکھا ہے مرکو 3 کا 13 سے 19 لکا 6 کا 12 سے 16 میں کہ ییشو نے اپنے بارہ چھلے الگ کر لیا جی ہاں تو سب سے پہلے آپ کو پھر سے بتا دوں کہ مطی مرکوز اور لکا یہ ریکارڈ کرتا ہے یہ ریکارڈ کرتا ہے یہ بارہ چھلوں کو ریکارڈ کرتا ہے ستر چھلوں کو صرف اور صرف ایک ہی پستک ریکارڈ کرتی ہے اور وہ ہے لکا کا دس واد ہے اس کے اوپر میں آؤں گا آرام سے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مطی کا اینگل مطی کیا کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہتا ہے دس کا ایک سے لے کے آپ کی بیچ میں میں وچنوں کو رکھوں گا پھر اس نے اپنے بارہ چھلوں کو پاس بھلا کر جنہیں اس نے چن لیا تھا پہلے مارک تین اور لک چھے میں تو دس وے ادھیا میں کہتا ہے کہ انہیں اشد آتماؤں پر ادھیکار دیا کہ انہیں نکالے سب پرکار کی بیماریوں اور سب پرکار کی دربلتاؤں کو دور کرے ایسا کہہ کر اس نے ان کو کہا میرے پاس آؤ کیونکہ یہ آثورٹی یہ ادھیکار میں تم کو دے رہا ہوں کیا آدھبوت باتیں نہیں ناو اچھا دھو کہتا ہے کہ ان بارہ پریریتوں تو ریڈ میں لکھائی یونانی باشا میں اپوسٹولوس کہتے ہیں اپوسٹولوس کہتے ہیں ایسا نام بھی آیا ہوا ہے تو پریریت انگلیش میں اپوسٹل یونانی باشا میں گریک میں اپوسٹولوس کے نام سے یہ ہے سب سے پہلا ویکتھی جس کا ذکر ہے شیمون جو پترس کہلاتا ہے اس کا بھائی اندریاس جبھودی کا پتر یاکوب اس کا بھائی یونانی فلیپوس برتلے میں تھوما مسہولینے والا مطی حلفائی کا پتر یاکوب عوٹی دے شیمون کا نانی یودہ سکوریتی جس نے اسے پکڑا بھی دیا ان سبھی کو ایشو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اوپر دیکھ لیجیگا ان بارہوں کو پاس بلا کر انہیں اشود آتماؤں پر آدھیکار دیا کہ انہیں نکالے سب پرکار کی بیماریوں سب پرکار کی دوربلتاؤں کو دور کرے ایسا آثورٹی دیا میں جب اس کو بنا رہا تھا یا سٹڈی کر رہا تھا یا آپ کے لئے تیار کر رہا تھا تو مجھے ایک بات کلک کری یا دماغ میں آگئی کہ پربو جی آپ مطلب کتنے عدبوت ہیں اور آپ کا کیا سٹیٹیجی ہے رنیتی جس کو کہتے ہیں اس پرطوی پر آپ کا سوچ ایسا نہیں تھا کہ لوگ صرف آپ کو سنیں آپ کے پیچھے بھاگیں آپ کو دیکھیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ کا سوچ یہ تھا کہ جتنا پاورفل میں ہوں اتنے پاورفل مجھے فالو کرنے والے بھی بنے اور یہ مجھے یاد دھلاتا ہے اتپتی ایک چھبیس جینیسیز ون ٹویٹی سکس کہتا ہے کہ پرمیشور پتہ نے جب تیہ کیا کہ منوش کو بنائیں گے مینکائن منوش کو پوروش اور ستری اس وقت اس نے کہا کہ جب میں منوش کو بناؤں گا یعنی کہ پلورل فارم ہم اللہ فادر سن ہولی سپریٹ ٹرائیون گوڈ کو ہم مانتے ہیں تو اس نے ایسا نہیں نہیں کہا کہ منوش کو جانور کی پرتیمہ میں بنائیں گے لائکنس این ایمیج نہیں ایسا نہیں کہا پیڑ پودے نہیں ایسا نہیں کہا جانور پکشی جیو جنتو رینگنے والے کیڑے اڑنے والے پکشی سمندر کے مچھلی نہیں کہا اس نے کہا کہ منوش کو ہم اپنے سوروپ اور اپنے سمانتا میں لائکنس سین ایمیج روح کی بات ہو رہی ہے آتمی بات ہو رہی ہے شریع کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو جب سینس آیا خوش آیا کہ میں اس پرتوی پر exist کرتا ہوں مطلب میں ہوں تو اس شر سے وہ ایک الوکک اور سوپر نیچرل جیون جینا شروع کر دیا تھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب تک پاپ نہیں ہوا اب وہ دوریشن کتنا تھا آدم کا پاپ کرنے سے لے کر کرنے تک دوریشن کتنا تھا وہ موسیٰ بابا نے نہیں لگا لیکن ہم سمجھ سکتے کہ کئی ورش تو بیتا ہی ہوگے کئی سمجھ تو ایک ایک چیز جس کو آج ہم گوگل پہ ٹائپ کر کر کے ڈھون تے ہیں ایک ایک چیز چیو جنتو پکشی جانور ہر چیز creation سب کے نام اس آدم بابا نے رکھا ہے جس کو آج ہم لوگ کہتے نا کہ یہ چیز وہ ہے وہ چیز یہ ہے ان سب کا نام آدم صاحب نے رکھا ہے اب آپ سوچ کے دیکھئے کیا powerful دماغ اس کا ہے اور کتنا سال جیہ صاحب 930 سال 930 years اب آپ سوچ کے دیکھئے ایسا وقت تھی جس کو permission نے تب کہا تھا کہ یہ میری طرح بنے گا تو issue جب پہلی بار دیکھو issue کو کوئی ضرورت نہیں تھی اپنے بھارات چلو کو یہ ضرورت نہیں تھی یہ شکر پریابت تھا کافی تھا کابل تھا سکسس تھا سفل تھا کامیاب تھا کہ وہ خود ministry کر لے اور لاکھوں لوگوں کو ایسے اپنے شبد سے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ جیسے دس گھوڑی کو کہا جاؤ ٹھیک ہو وہ اکیلا کافی تھا لیکن انہوں نے سکھایا کچھ تو اس کو رکھ میں آج کے چرچز کو آج کے پاسٹروں کو لیڈروں کو اپوسٹل کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایشو جب اپنے سیکن لیول کے ڈیسائپل کو تیار کر سکتا ہے آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے یا جس کے ایشو نے ون من شو نہیں کیا جس کو یہ بھی کہ سکتے آئی می مائی سیلف نہیں کیا اس نے ایسا نہیں کہا کہ کیمیرہ میرے پیچھے دوڑتے رہنا میری ویڈیو نکالتے رہنا میری فوٹو نکالتے رہنا شوشل میڈیا پہ ڈالنے کے رہے اور مسیح منتن کے جتنے میمبرز ہیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا جب دو سال پہلے ہم نے مسیح منتن کو سٹارٹ کیا تھا اور بیچ میں بولتے آرہا ہوں کہ مسیح منتن کا چہرہ ڈانیل راج کبھی نہیں بنے گا میں نہیں ہوں مسیح منتن کا چہرہ مسیح منت کا چہرہ ہے آپ اور ہم سب جو ییشو کی کھاری سکھ شاہ کو لے کے جاتے اور جس کے چلتے پرمیشور کا دھنیباد کی ماتر دو سال میں ہم بھارت کی 19 ساجی کو چھو چکے ہیں اور ویشو کے 18 کھنٹیز کو چھو چکے دوسرے شبدوں میں مسیح منت کو آج کی تاریخ می آئی اور مائی سیل یہ بھلا کون سیپ لاز سکتا تھا ییشو بھول سکتا تھا اور چھلو کو گصہ بھی آیا ییشو کے لیے جو ییشو کے چھلے چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے یونہ کی کتاب اس کو چھوڑ چلے گئے اس لئے چھوڑ چلے گئے ٹھیک ایک پہلے چپٹر میں ییشو مسی نے جو روٹی سے چھمت کر کہ تھا انہوں نے چاہا کہ اس کو راجہ بنائیں لیکن ییشو نے ساب بنا کر دیا میں راجہ نہیں بنوں گا بیچ میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ پربو وں کے پربو اور راجہوں کے راجہ تو اگر ییشو پربو ہے تو پربو ہوں کون ہیں پلورل یہ لوگ کون ہیں اگر ییشو راجہ ہے تو راجہ ہوں کون ہیں پلورل یہ کون ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ان کو یہ جواب چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی راجہ پربو ہوں اگر ییشو پربو ہے تو اس کی جو فالو ورز ہیں ان ٹرم آف منسٹری کی بات کر رہا ہوں ان ٹرم آف ییشو کی طرح کارے کرنے کی بات کر رہا ییشو پرمیشور اس میں کوئی شک نہیں اور وہاں تک ہم کبھی منشو پہنچ بھی نہیں سکتا یہ تو اس کی دیا ہے جو اس نے ہم کو اپنے پاس میں بلائے لیکن اس نے کہا کہ جیسے میں لوسیفر پر دست آتم پر بیماریوں پر پربتہ کرتا وہ ہی عدی کار میں تم کو دیتا ہوں ییشو راجہوں کا راجہ ہے تو مطلب اس نے ہم کو راجہ ہو بنایا پلورل فارم آپ سبھی جانتے ہیں پہلا پترہ دو کا نو کیا کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس لئے چھنا تاکہ ہم اس کے یوگ پر بنے راج پدداری یاجگوں کا سماج پویتر پر یا مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ جتنی بھی بڑی بڑی سنستہ والے منسٹی والے نام تو خیر میں کسی کا لیتا نہیں ہو لیکن آپ لوگ کہتے سمجھ دار کوئی شرعہ کافی ہے تو سمجھ جائیے انٹرنیشنل ہو یا پھر اپنے بھارت کے لوگ اگر باپ بڑا پاسٹر ہے تو اس کا بیٹا اس کے بدل میں ملے گا اگر اس کا بیٹا باپ مر گیا اگر بیٹا ہے تو پھر اس کے بیٹے آپ کا اس پاس ملیں گے یا تو پتی پتنی ملیں گے لیکن میرا پرشن ہے باقی چرچ کے لوگوں کو آپ وہ جگہ کیوں نہیں دیتے ییشو کو دیکھئے یا ییشو کو دیکھئے موسیٰ کو دیکھئے ساب موسیٰ کے بھی تو بچے تھے نا لیکن لیڈر کس کو بنایا یوشو کو پولوس کو دیکھے اتیموتی کو کبھی سلاس کو کبھی بنباس کو کبھی تائتس کو اور نا جانے ایسے کتنے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ باقی جتنے لوگ ہیں پہلی بات یہ لیڈر بناتے کیوں نہیں اور اگر بناتے ہیں تو اپنے لوگوں کو ہی کیوں بناتے باقی لوگ کو موقع کیوں نہیں دیتے اور پورا کا پورا چھرچ کو آپ ایسے کیوں نہیں دیکھتے کہ اس پرش اور ستری اور تھرڈ جنڈر ان سب میں یہ شمتہ ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اس کونسپ کے ساتھ کیوں نہیں آتے جھرہ اس کے اوپر سوچ گھمبیر یشو نے ان کو پاس بلایا عدی گھار دیا بیماروں کو ٹھیک کرو دربلتاؤں کو نکھالو جس authority کے ساتھ میں چل رہا ہوں اس authority کے ساتھ تم بھی اپنا کام کروگے یہ بارہ چھلوں کو انہوں نے بھیجا وچن پانچ دیکھو کیا لکھا یشو کہتا ہے کہ ان بارہوں کو یشو نے یہ آگیا دے کر بھیجا یشو نے اپنے چھلوں کو یہ آگیا دے کر بھیجا انی جاتیوں ارتھات گیر یہودیوں انی جاتی مطلب اس وقت کی بات کر رہا ہوں گیر یہودیوں کو کیونکہ یشو جہاں تھے وہ total country وہ چھیتر یہودیوں کا تھا اگر دوسرے کوئی پبلی گھومتی تھی تو وہ گیری ہودی تھی تو جس کے لیے ایشو ان کو کہتا ہے کہ انی جاتی گیری ہودیوں کی اور نہ جانا شبد صاف ہے نہیں جانا کیوں میں بتاؤں گا اور لکھا ہے کہ سمریہ کے کسی نگر میں پرویشن نہ کرنا کیونکہ جمتا نہیں تھا وچن چلتے کہاں یہودیوں کے بیچ میں چلتے چلتے یہ پرچار کرو کہ سورگ کا راج نکٹ آگیا اکل کس کو دو یہودیوں کو سمجھ کس کو دو یہودیوں کو اور یہودیوں کو بتاؤ کہ جس مسیحہ کا تم انتظار کر رہے تھے وہ مسیحہ ہم کو مل گیا پترس نے یہی کہا پاولوس نے یہ جتنے بھی بہارات چلیتے انہوں نے یہ کہ مسیحہ مل گیا ہم اس کا پرچار آپ کے بیچ میں کر بھلا پروف یہ ہے کہ اس نے ہم کو بھیجا بھلا دوست آتما نکل رہے جمت کار ہو رہے اور مجھے نہیں پتہ ریکارڈ نہیں ہے لکھت میں نہیں ہے پترس نے کتنے مردے زندہ کی یا کتنی آنکھیں کھول دیا اندوں کے لنگڑوں کے ٹھیک کر دیا x y z نہیں ریکارڈ لیکن اتنا پکہ ہے کہ سب نے عج بچ چمت کر کی میں رکھوں گا چلتے چلتے یہ پرچار کرو کہ سور کا راج نکڑ آگیا وچ آٹ پہ دھیم دینا کہتا ہے کہ بھیباروں کو چنگا کرو مریوں کو جلاو کو شد کرو دوسٹ آتما کو نکالو تم نے مفت میں پایا ہے مفت میں سینت میت کا مفت میں freely you have received freely you have to give freely can you believe this now اس کو کچھ سمعے کے لئے رکھوں گا تو واپس آتا ہوں وچن چھے میں کہتا ہے کہ صرف اس رائلیوں کے کھوئی بھیڑوں کے پاس جانا اس وقت کے لئے اب اس کو اٹھا کر کچھ سناتن دھرم والے یا کوئی دوسرے گروپ والے جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آدھی دیماغ والے ان کو اس لائن کو پڑھ کہتا ہے کہ ایشو نے انیہ جاتیوں کے طرف جانے کے لئے بولا ہی نہیں آپ کی بائبل خود کہتی ہے تو یہ اس وقت کے لئے تھا اس کے بعد ایشو نے کیا کیا میں وہ تین سال کی سوی کائی میں تو انہوں نے کہ اب ہی صرف یہ پہ جانا اور چلتے چلتے جہاں جہاں تم جاؤگے جس جس لوکیشن میں تم جاؤگے وہاں پہ چلتے چلتے یہ پرچار کرو کیوں چلتے چلتے پاسٹر ڈینیل آگے بتاؤں گا میں کچھ نہیں لینا بس جاؤ یہ پروف ہوگا میری طرف سے کہ میں نے بھیج آگے تو چلتے چلتے یہ پرچار کرو سوڑ راج نکڑ آگیا سب سے پہلے یہ شو نے کہ preach the kingdom message واپس بولوں گا preach the kingdom message اس کے راج کا پرچار کرو اور اس کے راج کا پرچار کا concept بہت لمبا ہے پھر کبھی بتاؤں گا لیکن تھوڑا سا جلگ دے دیتا اس کے راج کا پرچار کا مطلب ہے کہ تم نے پاپ کیا ہے تم اپنے پاپوں سے خود توبہ کر کبھی بھی سستی کرتا بھرمیشور کے پاس میں نہیں بہن سکتے یہودیوں کی بات کر رہا ہو ایسا کوئی بلیدھان بکری کا مہم نے کا اس کا اس کا نہیں خوش ہوگا وہ تو جس کے چلتے اس نے کہ بھرمیشور کا راج نکٹ آ گیا اب جس کا لہو بہا کر تم پاپوں کی توبہ کرتے تھے معافی مانگتے تھے اب وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ the perfect blood the lamb of the lamb blood of the lamb مطلب جو perfect مہمنا ہے وہ مل گیا ہے کیا بات ہے the perfect lamb the blood of lamb perfect blood مل گیا ہے تو اس کا پرچھار کرو اور یہودیوں کو بتاؤ یہودیوں کو پرچھار کرو یاد رکھو یہودیوں کو اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف یشو پرچھار کرتے تھے دوسری طرف چھلے پرچھار کرتے تھے تو یہودیوں کا مات ویسی خراب ہو گیا تھا کہ موسیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر یہ لوگ کیا سکھا رہے اچھا یشو کے پرچھار میں اور جو یہودی کونسا پر فالو کرتے آج بھی مرکتہ ہے ان سبی کو بتا دوں کہ یشو کے پرچھار میں چار کتاب میں ماتی میں اٹھائی سدیہ مرکتہ میں سولہ دیا لکا میں چوبیس سدیہ یونہ میں ایکی سدیہ ان کہیں پہ بھی یشو نے نہیں بولا کہ سبت کو مانو کھت نہ کر آؤ ایسا کوئی ٹیچنگ آپ کو مل گیا مجھے لا کر دیجئے اور جو بولو میں ہار جاؤ نہیں سکھایا بھلکی شاستری فرس مہا یا جا کہ فہن انہیں یہ دوش لگایا پلاتوس اور اردس راجہ کے سامنے کچھری میں کڑے ہو کر کہ یشو سبت کو مانتا ہی نہیں ہے یہ ہے الی گیشن تو یشو کے چھیلوں نے بھی یہی پرچار کیا ہاتھ دو کر کھانا اندر سے ٹھیک کرنے آیا تھا آتم چھوٹ کر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ اپنی پرتک لیا کامنٹ بوکس میں ڈالتے رہے ہیں اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی اور ٹھیک لگ رہا ہے یشو نے کبھی یہ وڈیوں والا پرچار نہیں کیا یشو کے چھلوں نے کبھی یہوڈیوں والا پرچار نہیں کیا اور نہ ہی بولوس نے بولوس تو بلکہ یہ کہتا شرابت ہے جو ویوستہ کو مانتا ناؤ پتا ہی آپ شرابت ہے اور وہ انگرے سے گھر گیا گلتیوں پانچ کا ایک دو تین میں کہتا ہے وہ انگرے سے گر گیا جو ویوستہ کو مانتا مسی سے الگ ہو گیا اور ان لوگوں کی مرکتہ دیکھئے ابھی بھی شوفار فکر ہے ابھی بھی خطنہ کر رہے ابھی بھی یہودیو والا ٹوپی اور یہودیو والا شاہل پہن کے کھلے ہاں پینٹیکاوسل کیروسمیٹک والے مرکتہ دیکھیں ان کی اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہیشو ان کا کیا کرے گا ایسے کر کے یہ چھرچ کو بنا سکتے لیکن مسی کو نہیں اور تک کی بات یہ ہے خود بھی بگڑے اور پورے چھرچ کو بگاڑ رہے اس لئے میں نے کہہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے ریسیوڈ چھرچ اس کی پوری کی پوری کلیسیا کو بہکا دیا تو جس کے جلتے بہت جلد وہ ٹاپک پہ پریچ کروں گا ڈیسیوڈ چھرچ یا پتن یا دھوکے باس یا دھوکہ کھایا ہوا کلیسیا جو بھی ہندی نام گا دے دوں گا تو ایشو نے کہا جاؤ راج کا پرچار کرو پرچار کرتے کرتے تمہارے آگے کوئی بیمار آ جائے اس کو ٹھیک کرنے کا پاور میں دیتا ہوں اگر کسی کی موت ہو گئی تم گئے اور پتہ چلا وہاں پہ کوئی مر گیا اس کو زندہ کرو مریوں کو جلاؤ کیا بات ہے کوڑیوں کو شد کرو دست آتماؤ کو نکالو مفت میں پایا ہے مفت میں دو اچھا اس سب ہی جگہ پہ بیمار کا ذکر ہے مریوں کا ذکر ہے کوڑیوں کا ذکر ہے دست آتماؤ کو ذکر ہے لیکن تم تنگس میں بات کرو اس کا ذکر نہیں ہے ایک بھی جگہ پہ آپ کو speak in تنگس نہیں ملے گا آنیا باشا یعنی ان کی جبرش نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا ڈنکے کی چھوٹ پہ بول رہا کہیں نہیں ملے گا اس لئے ہمیشہ بولتا کہ جس کو آٹھرہ پتا ہے ساترہ مت سکھائے کرو اٹیٹوٹ نہیں ہے ساب وچن کا گیان ہے گھمن نہیں ہے ساب وچن کا گیان ہے اور یعنی نو کا تیز کہتا گھمن کر ڈانیل کیونکہ جس کو عقل ہے اس کو گھائے مت کر جس کو طاقت ہے مت کر جس کے پاس بھرمیشور کا knowledge اس کو کہ کر تو میرے پاس ہے اور میں کروں گا میں کروں گا واپس آتے ہیں یہ نیچے والا کہتا مفت میں پایا مجھ نہیں سمجھ میں آتا یہ ایسا کیوں کہا اب آپ سوچ کے دیکھئے یہ ایسا کیوں کہا کہ مفت میں ملا ہے مفت میں دھو کیونکہ ایشو اس کے کچھ دنوں پہلے مندر گئے تھے آپ کو یاد ہوگا پہلا چمت کر پانی سیدھا کر دوسرا الگ مندر میں سیدھا رسیوں کو کورا بھنا کر یاد آگیا ہوگا بک آن چپٹر ٹو میں یاد آگیا گیا اٹھارہ سے آگے شاید ٹھیک ہے نا ایشو کو پتا تھا کہ میرے نام سے یہ لوگ پیسے کما سکتے ہیں واپس بولتا ہوں ایشو کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے نام سے پیسے کما سکتے اور ان کے بیچ میں کون یودہ سکوریت ایک ایسا وقتی نیچے پڑھ لیجئے وچن چار یودہ سکوریت جس نے اس کو پکڑوا بھی دیا دیس چاندی کے سکھوں میں تو ییشو کو پتا تھا کہ یہ کسی کی نکل کر سکتے منسٹی کرتے کرتے یہ دھیل بیچ سکتے پانی بیچ سکتے کپڑا بیچ سکتے خود کو بیچ سکتے مجھے بیچ سکتے سسماچار کو بیچ سکتے بائی بھل جو مفت میں ملتی ہے اس کو تک بیچ سکتے آج کی بات کر رہا تو ایشو کو پتا تھا تب ایشو دو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کی ان لوگوں کی زمیر جو پرات نا کا دس ہزار بندرہ ہزار پچیس ہزار پنجا والوں کی بات کر رہا ہوں یہ کس مطلب کس مٹی کے بنے اور ان کے جو چھلے چھپاٹے ہیں ان کے ساتھ والے ان کا بھی زمیر پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ساتھ سب سے جیدہ گصہ تو ان لوگوں پر آتا ہے جو ان کی ویڈیو دیکھتے یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور ان کے گھر میں کوئی بیمارے اٹھا کر سیدھا لے جاتے کہ پیسے لو ان کو ٹھیک کرو ان کو چنگائی سے مطلب ہے یہ اس سے مطلب نہیں تو دکان کھول بھارہ چھیلوں کو سب بات کرتے کرتے دست آتما کو نکالو پرچار کرو مردوں کو زندہ کرو سب کچھ کرو لیکن کسی کی قیمت نہیں لگانا کسی کی قیمت نہیں لگانا جتنے پاسٹرز آج منسٹری کر رہے ہیں منسٹری کرو اور وہ بھی ڈھنگ سے کرو اور جو صحیح سکشا والے میں ان کی بات کر رہا باقی تو میرا گھرک ہے گئی بہنس پانی میں ان کی لیکن جو صحیح سکشا والے میں ان کو بول رہا میں خود کو بھی بول رہا کہ کسی طرح سے لالچ میں کہ مجھے کچھ ملے گا پیسے کے لالچ میں سیوہ نہیں کرنا میں کچھ پانے کی چاہ آگئے اس دن تمہاری منسٹری ختم ہو گئی بس پرفیوم کا بوٹل رہے گا وہ بھی کھالی تو خوشبو تب بھی آتی اس میں سے تو تم دھوکے میں نہیں رہنا کہ ارے ابھی بھی میں اندر ہوں ابھی بھی بھرہبو میرے ساتھ میں نہیں تم بڑے دھوکے میں ہوں گئی بیعث پانی میں ختم تو پھر کہتا کسی کے گھر پہ جاتے ہو پراتنا کی تو لالچ میں نہیں چرچ کو سکھانا کہ میں تمہارا چرچ کا پاسٹر ہوں میں تمہارے گھر پر آؤں گا تو کھانا بنا کے رکھنا اور ایک لفافہ 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 کے چکر میں جس دن ییشو لفافہ مارے گا تب پتہ چلے گا تو جیدہ لفافہ لفافہ مت کر لفافہ کھاؤگے ییشو سے وہ بھی تگڑا اننکال کے نرک میں سیدھا جہاں سے واپس نہیں آسکتے اور ییشو کو سب سے زیادہ گصہ آوشواسیوں پر نہیں آئے ییشو کو سب سے سمبل کر ورشی پر ہو تم کو بھی بول رہا بہت سمبل کر اس کی عادت لگانا کیونکہ بڑا آسان ہے اس کو پکڑنا ایڈکٹ نہیں ہونا ناشے میں نہیں آنا اس کے کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے منچ پہ گانا گانا پریزنٹ کرنا اچھے کپڑے پہن کر شو آف کرنا ارے واپس سے کہتا ہوں کہ کسی بھی سیوک نے اپنے چرج کو کہ میں تمہارے گھر پر آ رہا ہوں کھانا بنا کے رکھنا لفافت ایہ رکھنا دیکھو میں سیوک ہوں میں ارے بھائی یہشو بڑا سوامی ہو کر جب چیلوں کے پیر دھو سکتا ہے تو آپ اور میں کیا چیز ہیں یہ سکشا یہ ایشو نے اپنے چیلوں کو دی اور آج کل تو بڑا عجب چل رہے سب مجھے ریورنڈ بلاؤ حد ہو گئی مجھے آپ پوستل بلاؤ میں بیشپ ہوں میری کرسی الگ رکھو میرا بیٹنے کا ریجمنٹ الگ رکھو میرا کھانے کا ٹیبل الگ کرو یشو نے اپنے چاروں کتابوں میں بلکہ یشو کہتا ہے دوسروں کی سیوہ کرو سر ودرس یہ سکھا ہے یشو بہت کچھ دیماغ میں آ رہا لیکن آگے دکت ہو جائے اپنے پٹکوں میں نہ تو سونا نہ روپہ نہ تامبہ رکھنا یشو کہتا ہے لینا ہی نہیں مارگ میں مارگ پربو دے گا کیا بات ہے یار یہ تھی سکھ اس کو کہتے ہیں منسٹری ٹوٹل ڈیپینڈ رہی ایشو کے اوپر میرا جو چھرچ ہے چیمبور میں کلابہ میں اور بھی کئی جگہ پر ممبائی کے اندر جس کو ام نے نام دیا گریس منسٹری فیلوشپ ٹھیک ہے نا وہ بات لگے ابھی وہ جی ایم بی میں آ جائے گ جی ایم ٹی شوٹ فرم آپ کو بتا دوں ان میں سے کسی کو بھی کال کر کے پوچھے کی ڈینیل راج کو آپ لوگ ایوری منت کتنا سپورٹ کرتے زیرو یہی میسج ملے گا زیرو میں اتنا کھولے آم اس لئے بول رہا کیونکہ میرے لیڈرز بھی ابھی شیئے دیکھ رہے ہوں سیرو اچھا بیچ میں کسی نے کہ پاسٹر ڈینیل کو ویدیش سے پیسہ آتا ہے میرا ڈیٹیل اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور میرا جو یہ جو انکم ٹیکس والے ان کو سب کو میرا پورا کھاتا پتا ہے جس کو بھی اگر لگتا ہے کہ مجھے پیسے ملتے آج آج مجھے کال کر کے میں آپ کو میرے سی اے سی ملا دوں گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ ڈینیل راج کو کہا سے کتنا پیسہ آتا ہے یا لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے کہ جو پر میشور کا کام کرتا ہے اس کو کبھی پربو بھوکا سونے نہیں دیتا دیکھیں ایک دماغ میں بات لے کر ڈال دیجئے جتنے سیوک ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں اور خاص کر کے صحیح سکھ شاہ والے سیوک ہم اس پر پر ٹاٹا بیڑلا امبانی یا لندن کا پرنس بننے نہیں آئے آپ کے پاس اگر گھر ہے 1 بی ایج کے 2 بی ایج کے وی جو بھی ہے وہ آپ کو مل گیا بس اس میں خوش رہو آپ کے پاس سائیکل ہے اس میں خوش رہو موٹر سائیکل ہے تو اس میں خوش رہو اگر آپ کے پاس اس سے بڑی گاڑی ہے اگر آپ منسٹی میں اترے ہو اور جو چرچ کے لوگ ہیں تم ان کو old testament کا scripture سنا سنا کے new testament کا out of context کا کوئی scripture سنا سنا کے جس ناپ سے ناپ ہوگے تمہارے لئے بھی ناپ جائے گا دو تو تمہیں دیا جائے گا پھولتا پتہ نہیں لوکا چھے کا 38 کے انصار تم کیسے کیسے منپلیٹ کر کے جو اپنے چرچ کو ٹوٹل چھوس لیتے ہو ناپ پیسو کے معاملے میں بی کیرفل اللہ فا ملے گا اللہ فافا کے چکر میں یا اللہ فا ملے گا بہت سامل ناپ لوگوں کو میری ابھی یہ جو باتیں ہیں نا آپ کو چھوپ رہی ہوں گی خاص کر کچھ سیو کو لیکن کیا کرے سر میں نہیں بولوں گا تو کوئی اور بولے گا لیکن یاد رکھو عبرانیو چار کا آٹ کہتا ہے کہ یدی تم اس کی آتما کی آواز سنو تو آتما کی آواز کون سنے گا سنائے پرمیشور آتما سنائے گا عبرانیو بارہ کا ایک اور دو کہتا یاد تم اس کی تارنا کو جو وہ تارنا کیسے کرے گا ہم جیسے لوگوں کے دوارہ ہی کروائے گا آپ جیسے جو صحیح سکھشہ والے ہم سے کروائے گا تو اگر آپ کو پربواج ڈانٹ لگا رہا ہے تم کسی بھی لیول میں گلت یو دو کا دس اور گیارہ کے مطابق اس نے پہلوس نے پترز کو نہیں چھوڑا بلا تو گلت کر رہا ہے یہ تیرا طریقہ گلت ہے پہلا تمہتی پانچ کا انیس اور بیس جو سیوک ہیں ان کو سمجھا نہیں سمجھے ایکسپوز دیم لکھا ہے تو واپس کہتا پیسے کے چکر میں دیکھو کتنا ساف لے گا نہ پٹوک نہ سو نہ نہ روپا نہ نہ رکھ نہ جھولی نہ کرتے نہ جھوتے نہ لاتھی کچھ نہیں لینا پھر نیچے کیا کہتا ہے مجدور کاؤس کا بھوجن ملے گا تجھے تیرا کھانا مل جائے گا ہم کو کیا چاہیے ساب تین سے چار چیز ایک آپ کو رہنے کے لئے گھر چھت جس کو بول سکتے ہیں دوسرا پیٹ کے لئے کھانا تیسرا کپڑا اور چوتھا آپ کا ہیلتھ یہ پربو گیرنٹی لے رہا ہے یہ پربو گیرنٹی لے رہا ہے تو جتنے سیوک ہیں میں ان سبی کو بتا دو آپ اپنا پریاس اگر پربو نے بھلایا ہے تو کیونکہ مطی کا پندرہ کا تہرہ کہتا کہ جو پودھا میں نہیں لگا میں اس کو اکھاڑ دوں گا تو جس منسٹی کو پربو نے تم کو بولنے کو کرنے نہیں بولا تم جب رسی گز گئے کیونکہ نکل کہتے نا دیکھا دیکھی منکی سیس منکی ڈس ویسے کر دی ہو تو گھر بڑھ ہے تو واپس کہتا اگر صحیح طریقے سے سیوکائے میں آؤ تو کسی چیز کی چیز نہیں کرنا پرمیشور کا کام امانداری سے کرتے رہیے وہ آپ کی ساری ضرورتیں پورا کرے گا لکھا میرے مجدور کو اس کا کھانا ملے اور متی 36 کتنا پاورفل ہے پہلے اس کے راجی کی کوچ کر باقی چیزیں تجھے مل جائیں گی جس کسی نگر یا گاؤ میں جاؤ تو پتہ لگاؤ کہ وہاں کون یوگ ہے اور جب تک وہاں سے نہ نکلو اسی کے یہاں رہو کیوں کیونکہ آپ کو پرمیشور کا آتما لیڈ کرتا ہے یہاں رہنا ہے اسی کے پاس جانا ہے گھر میں پرویش کرتے ہوئے اس کو آشیج دینا گھر میں پرویش کرتے وقت میں اس کو آشیج دینا دوسرے شبد میں اس کو بلیس کرنا اور بلیس کا شبد کون سا گاؤسپل سوسا مجھے مجھے ایسا لگ رہے پتا ہے گھر میں پرویش کرتے ہوئے اس کو آشیج دینا گھر جادو ٹونک ہو سکتا ہے بلیک میجک سے بھرا ہو سکتا ہے گلت طریقوں سے شراب سے بندن سے پروجو کے سب کچھ بھرا ہو سکتا ہے لیکن کیا ہی سو ہاونے ہیں ان کے پاؤں یاد آگیا ہوگا رومیو 10 کا پندرہ کیا ہی سو ہاونے ہیں ان کے پاؤں جو سو سمہ چار کو لے جاتے تو جس کے پیر سو سمہ چار کے ہیں وہ جس کسی بھی گھر میں پڑھیں گے وہاں کے جادو ٹھونا بندن سب نکل جاتے اس لئے جب تیرے ہوتے ہوئے سب کچھ تجھے دکھ رہا ہے اور تیرے ہوتے ہوئے یہ یہ پر ہے تو پھر سیوک کس بات کا ہوا تھوڑا سا دماغ لگاؤ جو ان کو فالو کرتے کہ اگر یہ خود کو سیوک کہتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں اچھا ان کو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ کس دنے زندہ سور گار دیا آپ کے گھر پہ کوئی بھوت دیکھ رہا ہو چھوڑیل دیکھ رہا ہو حد ہو گئی سا اور پھر اوپر شرط رکھتے ایسا کروگے تو یہ ہوگا اتنا دھوگے تو یہ نکلے گا ایسا کر دھوگے تو مفت مفت میں تو گھر میں پربیش کرتے ان کو آشید یدی اس گھر کے لوگ یوگ ہوں گے تو تمہارا کلیان ان پر پہنچے گا اگر اس کے گھر کے لوگ یوگ ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے وہ وقت اگر یہ کو بھرا واسو سما چار وہ جس کسی کو بھی مل جاتا اندکار سے جھوٹی میں آ جاتا see this simple تو لکھا ہے یدی وے یوگ یہ نہ ہو تو تمہارا کلیان تمہارے پاس لوٹ آئے گا that's it دوسرے شبدوں میں تم کو کچھ نہیں ہوگا بابر یہ بھی بولنا پڑے گا کہیں اس کا گھر کا شراب نہ لگ جائے کیا مرک ہے بھائی کیا بکواس ہے issue کہتا ہے دیکھو کیا کہا انہوں نے اگر وہ یوگ یہ نہ ہوگا تو اس کا کلیان تیرے پاس میں لوٹ آئے گا یا اس کے گھر کا بندن تیرے اوپر نہیں لوٹ آئے گا ہم جگت چوٹ پہ سیوہ کرو اور ڈنکے کی چوٹ پہ جاؤ کی تمہارا پاؤں کو یہ شنی سو سمہ چار کے چلتے عدبود بنا دیا ہے یہاں تالی بجنی چاہیے تھے یا عدبود ایسا وچن چوڑتا جو کوئی تمہیں گرہن نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے اس گھر یا اس نگر میں سے نکل جائے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے دھول چار دالو عدبود ہے نہیں دوسرے شبدوں میں پولوس نے بھی کیا تھا ایس نے بھی یہی کیا تھا وہ کہیں گیا اور یہ خودی انہیں اس کے وچن کو سوکر نہیں کیا اس نے اپنے پیر کے دھول جار دیا یہ بھول کر یہ دھول ایک دن تیرے لیے جو ہے گواہی بنے گا کیا عدبود ہے صاحب جس کسی گھر میں یا نگر سے نکلتے ہوئے اگر کوئی تم کو گرہ نہیں کرتا نکل جا دھول جار نکل جا اس کو گالیاں مت دو تیرا ستیا نہ سو مر جائے تیرے کو کیڑے لگ جائے یہ سب نہیں بلنا ہے کچھ لوگ بلتے ہیں کوئی چرچ کا میمبر اگر اس کا چرچ چھوڑ چلا گیا کہتے تیرے پر شراب آئے گا بھولا کیوں تیرے پرمیشور کا گھر چھوڑ تو میں یہ غلط فہمی نکال دے تو پرمیشور آپ کے اوپر نہیں آئے گا یہ بات تو پکی ہے ڈرنا نہیں بچن پندرہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نہائے کے دن اس نگر کی دشاہ سے صدوم اور امورا کی دشا دشا ادھیک سہنی یوگی ہوگی دوسرے شبد میں یہ یہودیوں کو کہہ رہا ان کے دورہ من فیراؤ نہیں تو صدوم اور گوم اور تم کو پتا تھا یہ ہے concept now مرکوس کا انگل دے دیتا ہوں اس نے بھاراؤں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں دو دو کر کے بھیجنے لگا اور انہیں اشد آتماؤ پر عدی کار دیا اور انہیں آگیا دے کی مار کی لیے لاتھی چھوڑ اور کچھ نہ لو جوتیاں پہنو اب اس کی اوپر بات کر سکتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے جوتے پہن کے پلپٹ پہ چلے گئے تو میں سب کو بتا دوں ایک لائن میں پلپٹ پویتر نہیں ہوتا پرمیشور پویتر ہوتا اور جوتے اتارنے کا اگر تم کو اتنا تکلیف ہے جوتے پہنو اور دو دو کرتے نہ پہنو اور اس نے ان سے کہا جہاں کہیں تم کسی گھر میں اترو تو جب تک وہاں سے ودا نہ ہو تب تک اسی گھر میں رہو جس تھان کے لوگ تمہیں گرہن نہ کریں انہیں تمہاری نہ سنیں وہاں سے چلتے ہوئے اپنے تلوے کے دھول جھاڑ ڈال کے ان پر گوائی جھاڑ ڈال دالو کہ ان پر گوائی ہو وچن بارہ تب انہوں نے جا کر پرچار کیا کہ من فیراؤ بہت سے دستاتماؤ کو نکالا اور بہت سے بیماروں پر تیل مل کر انہیں چنگا کیا لکا کا دس کا ایک یہ لکا کا انگل ہے پھر اس نے بارہ کو بلا کر انہیں دستاتماؤ اور بیماروں کو دور کرنے کی سامر تر ادھکار دیا انہیں پرمیشو کے راجی کا پرچار کرنے بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے بھیجا اس نے کہا مار کے لئے کچھ نہ لینا نا روٹی نہ روپے نہ دو دو کرتے جس کسی گھر میں تم اترو وہیں رہو اور وہیں سے ودا ہو جو کوئی تمہیں گرین نہ کرے اس نگر سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے دھول ڈالو کہ ان پر گوائی ہی ہو پریدی تو تیر یاد آگیا ہوگا پاولوس نے کہا ہر کہیں لوگوں کو چنگا کرتے ہوئے پھر تیر رہے اب بات کرتے ہیں ستر چیلو کی وقت کبھی دھیان رکھ رہا اس لئے ستر چیلو کی یہ صرف ایک ہی پستک میں ریکار ہو آیا ستر چیلو کا ریکار باہرہ کے بعد ستر now آپ دیکھ سکتے ہیں Luke 10 1 میں آپ دیکھ سکتے ان باتوں کے بعد پربو نے ستر کچھ ہست لیکھو میں ٹرانسلیشن میں بہتر آیا 72 پندیتا رمہ بھائی کا جو ٹرانسلیشن ہے مراتھی ٹرانسلیشن اس میں 72 ہے کچھ کچھ ٹرانسلیشن میں آیا ستر ہو یا بہتر ہو کوئی فرق نہیں پڑ تا ٹھیک ہے now کیا کہا ہے جرہ دیکھے گا منوش نیوکت کیے جس جس نگر اور جگہ کو وہاں جانے پر تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا اس نے ان سے کہا پکے کھیت بہت ہیں پرانتو مجدور تھوڑے اس وقت ایشو نے کہا کہ جہاں میں جانے والا تھا جس جگہ پہ میں جانے والا تھا تم جاؤ میں تم کو بھیجا ہوں کس کو ستر چھ لو کو یا بہت چھ لو کو ستر پکڑ کے چھلیں گیا واو ایک طرف بھارا دوسری طرف ستر اور پہلا کرنٹیو پندرہ آدھیا میں پاولوس کہتا ہے کہ جب ییشو جی اٹھے تو پانچ سو لوگوں کو دکھائی دے 500 یہ secret تھے گپت میں تھے یا recorded نہیں ہے یا ان کا نام نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن ایشو کی چار کتابوں میں ایک بات ہمیش آؤٹ کر دکھتی ہے کہ وہ دوسروں کو train کرتے تھے دوسروں کو سکھاتے تھے اپنے چھلے تیار کرتے تھے اس لئے تو بھر رہی اور ان کا پروگرام کیسے ہوتا ہے convention کے speaker کو بلاتے ان کو کہتے کہ church کو ایسے مجبوط کرو کہ میرا church چھوڑ کے نہ جائے تو convention speaker آتا ایسا ہی پرچار کرتا ہے worshipers کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ان کو بلاتے ہیں اور کہتے کہ ایسا گانا گاؤ کہ بس یہ church ہماری ساتھ ہی بنا رہے اور church کے لوگوں کو کہتے کہ میں تمہارا پاپا ہوں آتمک پتا ہوں مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا جس دن گئے تم پر شراب آئے گا در اور بچھارے یہ بیڑا اٹھا ہے میں نے یہ target لیا کچھ بھی ہو جائے آپ کے بیچ issue کی سکھشا کسی بھی قیمت پر پہنچا کے رہیں یہ آپ کو سمجھ بہت ضرور ہے تو لکھا ہے اس نے ستر منوش نیت کے جس جس نگر جگہ وہ آپ جانے پر تھا وہ انہیں دو دو کر کے ان کے آگے بھیجا اس نے ان سے کہا پکے کھیت بہت ہے پرنطو مجدور تھوڑے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ issue کی تڑپ لوگوں کو تیار کرنے کی کتنی ہے آپ کے دماغ میں اور ایک ڈال دیتا مرکو 16 کا 16 اگر آپ نے پڑھا ہوگا لکھا ہے جو بھی انگلیش میں کہتا ہے ہوسو ایوہ جو بھی وشواس کرے بابت اس ملے یہ جو شب دینا جو بھی میں نے نہیں رکھا لیکن آپ لوگ جانتے ہوسو ایوہ جو بھی یا خو میں بھی کوئی بھی ہو اب وہ بارہ نہیں رہے جس کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے ستر نہیں رہے جس کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے اب آپ سب ییشو کی طرح ییشو کے جھلو کی طرح اتنے ہی لیول میں پاور فل ہیں اور ییشو کے بھیجو ہے کیونکہ یونہ کی کتاب اس کا بارہ کا چودہ یاد ہوگا کہ مجھ سے بڑھ کر تم آشر کرم کروگے یاد نے کہا جاؤ وچانتین میں کہتا جاؤ دیکھو میں تمہیں بھیڑوں کے سمان بھیڑیوں کے بیچ میں بیجتا ہوں مطی اور لکا کہتا ہے کہ ساپوں کی نائی چطر اور کبوتر کی نائی بھولے بنو ایسا کیوں کیونکہ ییشو کو پتا تھا کہ میں بھیڑوں کے نائی بھیڑوں کے کہ ایشو کی سیوک آسان نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پنجاب سے مجھے بہت کچھ سننے ملتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ ادھورے گیان کے لوگ جو دوسروں کی نکل کرتے خاص کر کہ یوت لڑکا لڑکی وہ پروفیڈ بننے کے چکر میں کچھ ایسی پریکٹیس کر رہے جو نون بیبلی کل جی ہاں رات بھر پراتنہ میں بیٹھتے ہیں جھ بریش بولتے ہو اور پتھ نہیں کوئی دست آتما کی پاور کو گھین کرتے ہیں اور پروفیسی کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں پروفیٹ ہوں اور آج کل تو اتنا کومن ہو گیا پروفیٹ کومن ہو کومن ہو گیا بیشپ کومن ہو گیا ڈگری ملتی ہیں ساب 3 3 5 5 5 4 میں بڑا گصہ آتا ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کر اور آج کل کپڑے تک پہن رہے ہیں ٹرادیشنل ٹائپ میں دارمی بن رہے ہیں ٹوپی پہن لیں گے بیشپ کپڑا پہن لیں گے ہاتھ میں لاتھی گھلے میں کروس بابرے بابرے مورتی پوزگ بن رہے ہیں لوگ مورتی پوزگ بن رہے ہیں بڑا گصہ آتا ہے کیا کرے جب وہ بیٹھا پر بھیجھیل رہا ہے تو مجھے بھیجھل نہیں پڑے گا لیکن ہے ان کی طبیعت سے ہے ان کی پیٹائی طبیعت سے واپس آتا ہوں یہ کہتا ہے بھیڑوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں تو جس جس کو شوق ہے نا منسٹی کرنے کا آپ بننے کا کیا پتہ نہیں پروفیڈ بننے کا تم کسی سے پنگا لینے جا رہے ہو ان شورٹ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی سی وقت ہے آپ جس دن ییشو کے سولجر بن جاتے ہو آپ لوسیفر کے دشمن بن جاتے ہو آپ اس کے رڈھار میں آ جاتے ہو رڈھار سمجھتے نا پوائنٹ اس کے پوائنٹ میں آ جاتے گن پوائنٹ جس کو کہتے اور جیسے ہی آپ نے ڈیکلیر کر دیا کہ میں ییشو کا سیوہ کو فنش اس وچن کے مطابق اس لئے نہ بٹوا نہ جھولی نہ جوتل نہ مارگ میں کسی کو نمسکار کرو جس کسی گھر میں جاؤ پہلے کہو اس گھر پر کلیان ہو تو تمہارا کلیان اس پر ٹھہڑے گا نہیں تو تمہارے پاس لوٹ آئے گا اس گھر میں رہو جو کچھ ان سے ملے وہی کھاؤ کتنی بار کو چنگا کرو ان سے کہو وہاں کے بیماروں کو چنگا کرو کس کے بیماروں کو جس گھر میں گئے ہو کس کو ٹھیک کرو جو یوگ یہ ہے واو اس کا مطلب ایشو سب کو ٹھیک نہیں کرتا جو یوگ جس گھر میں گئے ہو اسی گھر میں لکھا جو کو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جا ہو وہاں کے بیماروں کو وہاں کے گھر گھر نہیں پھر اوپر دیکھ لو گھر گھر نہیں پھر وہاں کے بیماروں کو چنگا کرو ان سے کہو پرمیشو راج یہ تمہارے نکٹ آگیا اس کا مطلب ایشو نے کبھی بھی میریکل کو ہیلیٹ نہیں کیا اس نے راج تو اس کے بازاروں میں جا کہو تمہارے نگر کی دھول بھی بازاروں میں جا کر گھر سے نکلو چوک پہ کھڑے ہو جاؤ تمہارے نگروں کی دھول بھی جو ہمارے پاؤں سے لگی ہے ہم تمہارے سامنے جھاڑ دیتے تو یہ جان لو کہ پرمیشو راج جو تمہارے نکٹ آن پہنچا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دن اس نگر کی دشا سدم کی دشا آدھ سہنے ہوگی یہ سب جب میں تیار کر رہا تھا اور ابھی بتھا رہا ہوں تو میرے دماغ میں کیا ہے رہا پتا ہے کہ گوسپل is the final سو سمچار آخر ہی رسپیک کیا وہ بج گیا جس نے گوسپل کو رسپیک نہیں کیا ییشو کے دورہ آیا ہو یا چھیلوں کے دورہ آیا فنش ختم اس لئے جتنے بھی جیسے گیر یہودیوں کو نہیں جانا لیکن ییشو نے کروس پہ مرنے کے بعد اپنے بھارہ چھیلوں کو ایک سو بیس کو تین ہزار کو رسپیک یا سویکار نہیں کیا فینش آپ اس پرتوی پہ کیا بنے کیا نہیں بنے اس کا حساب نہیں ہوگا on the day of judgment سفید سی ہاسن کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کتنی نیتا گری کی کتنی ابھی نیتا گری کی یہ پرشن نہیں پوچھے گا کتنا پیسہ کم آیا اور کتنے بڑے ایتلک سے یہ سب نہیں پوچھے گا ایک چیز پوچھے گا کیا تم نے میرے گوزپل کا رسپیک کیا تھا کیا تم نے اس کا آدھر کیا تھا یہ پوچھے گا کیا اس کو سویکار کیا تھا ارے کوئی انیل سنیل راکیش مکی سلیم سلمان ٹائپ کی لوگ بولیں گے نام سے سمجھ جائے میرا اشارہ کی در یہ بولیں گے ارے آپ تو میرے پاس آئی نہیں تب یہ شک آئے گا میرا چھیلہ آیا تھا کبھی بہرہ کے روپ میں تو کبھی ستر کے روپ میں یا ڈینیل راج آیا تھا شوشل میڈیا کے مادیم والے ان سب کو ایشو کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ہوگا ایک دن اور ایشو ایک چیز پوچھے گا گاسپل کا کیا کیا جب سو سماج تمہارے پاس پہنچا تھا تب تم نے کیا کیا دیکھو کتنا پاورفل لگا تمہارے نگر کی دول بھی جو ہمارے پاہو میں لگی ہے بہت تمہارے سامنے چھاڑ دیتے کیوں تاکہ تم پر گواہی ہو witness ہو witness ہو یہ میسیج بھارا چھلو کا تب یہ میسیج ستر چھلو کا تب اور یہ میسیج آج میرا دینیل راج کا اور مجھ جیسے صحیح پرچارک کا آپ تک پہنچ رہا ہے اس کا آدھر کریے بس اتنا بول سکتا نہیں تو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ایک جھٹکہ دے دیا ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے اب یوکرین اور روس کا جو جھگڑا چل رہا ہے اس سے بھی دنیا ہلی ہوئی ہے جو الہم ہے وہ بج رہا ہے کبھی بھی اب آپ سوچ کے دیکھ یہ پرتوی اگر ٹکی ہے اب ہی تک تو ایک ہی وجہ سے اور وہ ہے سو سماجہ گوسپل آئیے پراتھنا کرتے ہیں سسٹھی کرتا پیتا تیرا دھنی بات راجاؤں کے راجہ پربو کے پربو تیرا دھنی بات ہم سے بات کرنے کے لئے یہ بتانے کے لے کہ پربو بھارا چھلے ستر چھلو کو آپ نے کس محیم کے تحت بھیجا تھا وہ کتنا بڑا لکش تھا پربو جو آپ نے بھیجا تھا پرمیشور میں اس کے لئے آپ دھنی بات کرتا ہوں سب کچھ آپ کو دیتے ہوئی یہ پراتھنا ایشو کے نام سے مانگتے اپنی ٹیم کے ساتھ جب تک زندہ ہے یہ کام کرتا رہے گا نام بتائیے